کراچی میں پرائیویٹ سکیورٹی کمپنی کے گارڈ کی فائرنگ سے نوجوان یوٹیوبر جان کی بازی ہار گیا یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب نوجوان یوٹیوبر ریکارڈنگ کے سلسلے میں سکیورٹی گارڈ کی قریب پہنچا اس سے اس کے ویوز جانے کی کوشش کی تو سکیورٹی گارڈ نے رائفل نکال کے اس پر فائر کر دیا اچھا سر بتائیے گا کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ نوجوان یوٹیوبر جو کہ جسٹ ویڈیو بنا رہا تھا تو سکیورٹی کمپنی کے گارڈ نے گن نکالی اور اس پر فائر کر دیا یہ کہاں پر واقعہ رونما ہوا اب تک تفصیلات کے مطابق کیا انویسٹیگیشن میں سامنے آیا کہ وہ سکیورٹی گارڈ جو تھا وہ منٹلی اب نارمل تھا یا واقعہ کیا ہے جی یہ ہمارا تھانا ہے تیموریا اس میں یہ واقعہ پیش ہوئے ہیں اور جو ینگ لڑکا ہے وہ یوٹیوبر اور وہ یوٹیوبر کے اوپر ویڈیو بناتا تھا تو اس دن بھی وہ وہی کر رہا تھا تو اپیرنٹلی جو ابھی تک پتا چلا ہے کہ گارڈ نے اس کو منع کیا کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی حالانکہ چپکرش ہوئی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں واقعہ ہوگا ہے بڑی ایک خراب ویڈیو ہے خطرناک ویڈیو ہے تو پہلے اس نے ایک ہوای فائر کیا اس کے بعد دوسرا فائر انویس اس نے سٹریڈ کیا ہے جس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ابھی ہم نے جو ایف آئر دی ہے وہ سکیورٹی کمپنی کے اوپر بھی دی ہے اور جہاں پہ وہ اس کی ڈپلائیمنٹ تھی اس گارڈ کی ان کے اوپر پہ ہم نے ایف آئر دی ہے اور گارڈ کے اوپر پہ ایف آئر دی ہے بہت ساری سکیورٹی کمپنی تو ایسی ہیں کہ جن کی جو پروپر آئی تنگ ریسٹریشن بھی نہیں ہے اور وہ غیر قانونی طریقے سے بھی کام کر رہی ہیں لیکن چونکہ کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں پر سکیورٹی گارڈ اس طرح تینات ہوتے ہیں جو ہمارے آرن فورسیز ہیں یا سیول آرن فورسیز ہیں جو پیرا ملٹری فورسیز ہیں پولیس ہیں ان سب کی ایک ٹریننگ پروسس سے گزر کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہ ہو ہوتا ہے جی اگر جوان کے پاس گن ہے تو اس کو سارا نالج ہے کہ اس کو کہاں پر یوز کرنا ہے ان کیس اگر فائر بھی کرنا ہے تو وہ ڈریکٹلی یہ نہیں کہ آپ اسے چیسٹ کی اوپر کر دیں اس حوالے سے آپ کے سمیتے بالحصوص یہ جو ویسٹ زون کے اندر جو ہے اب سکیورٹی گارڈ تو ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں پرائیوٹ سکیورٹی گارڈ اس کے لیے پولیس کوئی ایسا کرنے جاری ہے کہ سکیورٹی گارڈ جس کے حال ہوم منسٹری دیتی ہے ہوم سیکیورٹی سے اس کو دیتے ہیں لیکن اس کو ریگولیزیشن کرنے کے کافی زیادہ پروسس ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انفرچنیٹلی جو کمپنیز ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں بیگار کیمپس بنی ہوئی ہیں اور ان کو پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی ویپن ہینڈلنگ ان کو نہیں کرائی جاتی اور اس طرح میں نے بتایا ہے کہ ان کے کوئی سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی ہیلتھ کی یعنی کے فیٹنیس کے کوئی رکارمنٹس ایک سیکیورٹی گارڈ کے پاس ویپن ہے اور اس کو کھڑا اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں لیکن معمولی سی تلح کلامی کے بعد سیکیورٹی گارڈ کے اس طرح گن نکال لینا اور ایک نوجوان کے اوپر ڈریکٹ فائر کر دینا یہ سب سے بڑی نیگلیجنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کمپنیز کی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کو اس طرح ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ گن پکڑانے سے پہلے کہ کہاں پر کس طرح یوز کرنی ہے میں نے یہ پورا ایونٹ کور کیا یہ پورا جو کیس تھا یہ جو واقعہ ہوا اس کو میں نے کور کیا جب میں سپورٹ پہ بھی گیا وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا سب سے زیادہ اس کی نیگلیجنسی ہے اس نے تیس سیکنڈ کا یہ ڈیوریشن تھا تیس سے چالیس سیکنڈ کا یہ دیوریشن تھا جس میں اس نے یہ واقعہ پورا ریپورٹ ہوا اور اس بندے کو اس نے سیکیورٹی گارڈ نے مار دیا اب سیکیورٹی گارڈ کو جب آن سپورٹ گرفتار کیا اور اس کو لے کی آئے میں نے اس کا انٹرویو بھی کیا مگر اس کو کوئی ندامت نہیں تھی انپروفیشنل جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ تھا اس سے میں نے یہ سوال بھی کیا میں نے کہا اس سے پہلے کیا آپ نے گن چلائی ہے گن کی تربیت حاصل کی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں جو گن چلانے کی تربیت میں نے حاصل ہی نہیں کیا تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ کو جو یہ کمپنیز ہیں ان پر یہ سوال یہ نشان ہے اس نے ان کو جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو ہائر کیا ہوا ہے اور ایسے واقعات ماضی میں بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اگر سیکیورٹی کمپنی ہی انپروفیشنل جو سیکیورٹی گارڈ ہائر کرے گی تو اس میں انتظامیہ کی جو ہائر کر رہے ہیں ان کی خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ماضی میں اگر میں بات کروں سفاری پارک کے آپوزٹ تو وہ بھی ایک واقعہ انپروفیشنلزم کا جو ہے وہ تریکی کار سے وہ بیٹھا وہ سیکیورٹی گارڈ اس نے جو ہے وہ ٹرگر دبایا اور سامنے بینچ پہ بیٹھا جو بندہ ہے وہ اس کے سر پہ گولی لگی وہ اور آن سپورٹ جو ہے وہ مر گیا اور وہ بندہ تیماردار جو ہسپیٹل میں ایڈمٹ شخص تھا اس کی تیمارداری کے لیے ایز ایٹینڈنٹ وہاں پہ موجود تھا تو ایک سیکیورٹی گارڈ کی ٹرگر کی جو ہے وہ انگلی ٹرگر پہ رکھنے سے گولی چاہیے اور وہ مر گیا ہمیں چاہیے کہ ایک منظم جو ہے وہ طریقے کار اپنانا چاہیے تاکہ جو ایشے واقعات ہیں جس میں قیمتی جو جانے ہیں انسان کی وہ ضائع نہ ہو یہ سیکیورٹی گارڈ کب سے یہاں پر تینات تھا اسی کمپنی اسی جگہ پہ سرینا موبائل مارکٹ میں یہ بقول جب ہماری اس سے بات ہوئی تو اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ پندرہ سے بیس سال ہو گئے میں سیکیورٹی گارڈ کی جو ہے وہ نوکریہ کر رہا ہوں اشاروخ ہم دیکھتے کہ یہاں ہر چیز کو بزنس بنا دیا جاتا ہے کمرشل بنا دیا جاتا ہے لیکن انفارچنیٹ یہ ہے کہ سیکیورٹی کمپنیز ایک تو یہاں پر ہے کہ جیسے اس کے بقول کہ اس نے کو پہلے ٹریننگ نہیں لی ویپن استعمال کرنے کی گھن چنانے کی اور دوسری طرف اس قدر بزنس بنا دیا جاتا ہے کہ ایک بندے کو آپ نے گھن دے کر روڈ کیو پر پبلک کے درمیان کھڑا کر دیا جی بہت زیادہ یہ ہائیلی سینسٹیف ویشو ہے اور ایک بندہ جو بندہ مرا ہے اس کی شناک ساتھ کے نام سے ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ بہت ملنسار بندہ تھا اور ہر دکھ سک میں وہاں پہ علاقے والوں کے جو بھی دکھ سک ہوتے تھے اس پہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور وہ بتمیز نیشر کی طبیعت کا نہیں تھا جو علاقہ مکین نے بتایا اور دو اس کے چھوٹے بچے اور وہ اس سے دوبائی سے آیا تھا تقریباً کتنی یہاں پہ سکیوٹی کمپنیز ہوں گے کراچی میں کراچی میں جو ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ ہیں غیر ریجسٹرڈ زیادہ ہیں ریجسٹرڈ جو ہے وہ کم ہیں اور اس طریقے سے اس رسول رکھنے والے جو افراد ہیں باسر جو افراد ہیں وہ یہ کمپنیز جو ہے وہ چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور جو کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا پولیس بھی جو ہے وہ کتراتی ہے مگر یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر جو ہے وہ چیک ان بیلنس رکھا جائے اور ان کے جو نون پروفیشنل انداز میں کام کرنے والے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کی خلاف ان کی ان کی ہسٹری اگر ان کے پاس رکھی جائے تو ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے اور ان کو ٹرین کیا جائے بلکل ایسے اور بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ گہر تربیت یافتہ ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے گارڈیوں میں بلوسوس ڈالوں کے پیچھے ساتھا کپڑوں میں بھی لوگ نظر آتے ہیں اور موسٹلی وہ لوگ جو ہیں جہاں پرائیویٹ گارڈ ہوتے ہیں وہیں پر سکیورٹی کمپنی کے بھی گارڈ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے یونی فارم ویئر نہیں کیا ہوتا جبکہ جو پالیسی ہے جو لاو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سکیورٹی گارڈ اس کو موسٹ جو ہے وہ یونی فارم ویئر ہونا چاہیے بلیو کلر کا جی بالکل دیکھیں اس میں ابھی ریشیڈلی ایک نوٹیفکیشن بھی آیا تھا جس میں اصلے کی نمائش کے اوپر پابند دیئے اور کئی ایسے پولیس نے بھی کیسز کیے ہیں جس میں سکیورٹی گارڈ کو اریش کیا ہے کیونکہ وہ اصلے کی نمائش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اصلہ لے کے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو سندھ میں خضوری طور پر کراچی میں جو ہے وہ یہ اصلے کی نمائش کے اوپر پابندی ہے نوٹیفکیشن بھی آیا ہوا ہے اور پہلے سے اس کے اوپر پابندی ہے کہ اصلہ لے کر نہیں اصلے کی نمائش نہیں کر سکتے آپ مگر یہ سکیورٹی گارڈ جو ہے وہ اس طریقے سے دھندر آتے ہوئے ایک جو شہری ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ پولیس کے اوپر بھی ایک سوالی نشان ہے حکومت کی جو ریڈ ہے جو نوٹیفیکشن انہوں نے جاری کیا ہے اس کو بھی چیلنج کرنا ہے کہ اس طریقے سے اگر سیکیورٹی گارڈ فائرنگ کر دیں گے اور قریب دسٹنس سے فائرنگ کر دیں گے تو یہ تو پولیس کے اوپر ایک سوالی نشان ہے حکومت کے اوپر سوالی نشان ہے موسیقی